فیصلہ بات سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر کیتھلک کیتھریڈر فیصلہ بات میں ریفن فادر یونس انایت کی قیادت میں تیسویں اطوار کو پاک ماس کی اقدس قربانی گسرانی گئی جس میں ریفن فادر یونس انایت میں خدا کی کلام کی روشتی میں فریسی اور محسن کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ کس طرح دعا کرنی چاہیے اور کس شخص کے دعا قبول ہوتی ہے جیسے کہ فریسی خدا کے حضور اپنے صرف کاموں کا اشتہار پیش کرتا ہے جبکہ محسن کی دعا میں حلیمی اور فیلکنی ہیں اس سے ثابت ہوا ہے کہ خداون حلیم اور فیلکن کی دعا قبول کرتا ہے یہاں میں بشارت کے حوالے سے فادر جی نے بتایا کہ بشارت یہ ہے کہ آپ اپنے کاموں سے ظاہر کریں کہ ہم خداون رسومسی کے سچے بیرکار ہیں ایک سچامسی ہی وہ ہے جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اور محبت کا فرق دیتا ہے آئے ہم اپنے امال سے ثابت کریں کہ ہم بشارت کے کام کو جادے رکھے ہوئے ہیں تاکہ یہ آتنیوں کے نہیں بلکہ خدا کے حضور محتبر ٹھہرے اور اچھے پائیں پاک پاس میں بیماروں کی تندرستی اور ملکہ قوم کے امن ترقیوں کو شالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگے گئیں موسیقی